بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے سکرین کو لازمی زوم کر لینا ہے تاکہ آپ کو سکرین اچھے طریقے سے نظر آ سکے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ آپ کو میں پاسنگ فارمولا اور انپونٹڈ جپٹر بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ نے نمبر کیسے لینے ہیں نمبر لینے کا طریقہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ویڈیو ان سٹوڈینٹ کے لیے بھی ہے جن کی تیاری زیرو ہے اور ان سٹوڈینٹ کے لیے بھی ہے جنہوں نے تیاری اچھے طریقے سے کرنی ہے سو پیسٹ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی انپونٹڈ جپٹر کی انپونٹڈ سوالات کی جو کہ میں نے پیار کیے ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی بریجت بارڈی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ رولنگ فرکشن ہے جی اور سلائڈنگ فرکشن واپس میں دو رول کرتی ہوئی ستوں کے درمیان فرکشن کو رولنگ فرکشن کہتے ہیں سلائڈنگ فرکشن واپس میں دو سلائڈ کرنے والی ستوں کے درمیان فرکشن کو سلائڈنگ فرکشن کہتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ آپ سن لیں یا سکھیل کو دون کارلے آپ کا پیپر شکریر ہو جائے گا سب کو آپ کی دو طریفیں پیار ہو جائیں گی مطلب وہпис جو ایک دوسرے کے پیرالل اور ایک ہی سمت میں عمل کرتی ہیں وہ بورس جو ایک دوسرے کے پیرالل لیکن تھالک سمت میں عمل کرتی ہیں ٹھیک ہے ریجنٹ بارڈی کی طرف چلتے ہیں ریجنٹ بارڈی بڈی کسی فورس کے گردشی اثر کے باوجود جسم اپنی شکل تبدیل نہ کرے تو وہ ریجرڈ باڈی ہے کسی فورس کے گردشی اثر کو تارک کہتے ہیں مطلب جو اپنی شکل تبدیل کرتا ہے اسے تارک کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں ان سوالات کو آپ کے ان تین یہ جو ان سے تین سوالات میں نے آپ کو بتائیں اے دکھائیں ہیں سکرین پر ان کو آپ کے بہت سے طریقوں سے پوچھ سکتا ہے وہ طریقے آگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے پھر ایک ایک لفظ آپ نے چینج کرنا ہے لائٹ پیرلل پورسس اور ان لائٹ پیرلل پورسس میں ریجرڈ باڈی میں اتار دیں آپ کو ایسی لی یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب نیفٹ بات کرتے ہیں وہ کس طرح سوالات پوچھے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے سب سے آسان طریقہ پاس ہونے کا یہ ہے کہ آپ لوگ پانچھوے چپٹر لازمی تیار کر کے جائیں پانچھوے چپٹر میں سے آپ کے زیادہ سے زیادہ بیس سوالات بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکن دس امپورٹن ہے آپ دس تیار کر لیں میرے گیس پیپر اس میں وہ دس ٹوال دیئے گی ہے تو آپ کا اس تین سوالات ان میں سے آ جائیں گے اور ایم سی کیوز آپ تیار کر لیں آپ کا پیپر کلیر ہو جائے گا پہلا جب تر اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو وہ تیار کر لیں جو آپ کو تیار ہے صرف یہ آپ تیار کر لیں آپ پاس ہیں لیکن اب اہم چپٹروں کی بات کرتی ہیں تو پہلا پانچھوہ اور نوہ چپٹر آپ تیار کر لیں تو پھر بھی آپ لوگ ایزی لیو پاس ہو سکتے ہیں یہ ان کے لیے جو 50 پلاس نمبر لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے سے زیادہ چانچ ہے آپ کے لونگ بھی آئیں گے اور جھاٹ بھی آئیں گے اور ایم سی کیوز بھی لیکن یہ پن پر میں آپ کا پندرہ نمبر کا پیپر ایمی میں سے آئے گا پندرہ نمبر کا پیپر آپ کا ایمی میں سے آئے گا ایم سی کیوز مطال کے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ تین سپٹر تیار کر لیں آپ کے پیس نمبر ایزی لی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ لیں آج کی ہوگی اور اس کے علاوہ تیاری کے لیے آپ نے ایک چیز وہ مدے نظر اپنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو یاد کیے ہوئے ان کو یاد کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے جو آپ کو ایزی لگتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ لوگ وہ یاد کریں جو میں گیس پیپرز میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا پیپر سو پیسر کلیر ہو جائے گا ایم سی کیوز لازمی سونے سے پہلے یاد کیا کریں گی کیونکہ ایم سی کیوز شون سے ہیں وہ دس سے بارہ نمبر کے آپ کے آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ایکسرسائز میں سے دس نمبر کے آتے ہیں دس سے آج نمبر کے اور باقی پاس پیپرز میں سے وہ اٹھا کے دیتا ہے مطلب آپ لوگ بارہ نمبر بھی پورے لے سکتے ہیں اگر آپ پاس پیپرز اور ایکسرسائز والے پیار کر لیں سو پیسر چانسی یہ ہی ہوتا ہے اس بار کیونکہ کنسپٹیول ہے تو وہ اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ کسی بھی تریس کو اٹھا کے وہ آپ کے پور سکتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے مطلب سارت وردشی اثر کو کیا کہتے ہیں سارت کہتے ہیں اس طرح کا ایم سی کیوز پوچھے گا آپ نے کیا کہنا ہے سارت تو اس طرح کے ایم سی کیوز پوچھے گا سارت پوچھن میں بھی پوچھ سکتا ہے اور لونگ میں بھی پوچھ سکتا ہے اور اس کے لونگ میں تو ساری جیس پوچھے گا لیکن تو ایم سی کیوز میں لازمی پوچھے گا اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سوال پوچھ سکتا ہے ریچرڈ بارڈی او ساتھ لے پار یہ سوال میں نے دیا ہوا تھا لازم آپ کو تکھایا ہے اب اس کو اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے ریچرڈ بارڈی کی پہلے بات کرتے ہیں ریچرڈ بارڈی کیا ہے اس طرح کا سوال وہ ایک ایکل سے پوچھ رہا ہے دوسرا توالکی سے کہتے ہیں تارک کیا ہے اس طرح کے سوالات پوچھتا ہے اور ایک اہم بات بتاتا چلیوں ابھی اس ویڈیو میں یا کہ بہت سی اور ایسے سوالات بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات بتاتا چلیوں اگر آپ کو نوٹ یا گیس پیپر یا آپ کو بک چاہیے یا اونلین کلاسیٹ چاہیے تو آپ لوگ لازمی کنٹیکس کریں نائم سے لے کر ایم ای انگلیز تی ایسے سوال تی ایم ایس کی بھی کلاسیٹ میں نے سٹارچ کیے اگر آپ لوگ انٹریسٹ ہیں تو لازمی کنٹیکس کریں انشاءاللہ میرے سے تکرینے آپ کو گائید کروں گا اور اس کے علاوہ آپ کو آڈیو ویڈیو لیکس سسٹم بھی ملے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں نیچ سوالات کی نیچ سوالات میں بھی آپ کو بتاتا چھلو ایک لفظ آپ نے چیئے کرنا ہے اور آپ کا پیپر فلیر ہو جائے گا پوزیٹیو اور ڈیگیٹیو ایک سرلیشن سے کیا براد ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہے کہ کسی جسم کا ایک سرلیشن پوزیٹیو ہوتا ہے اگر وقت کے ساتھ اس کی بلاسی پر رہی ہو اور پوزیٹیو ایک سرلیشن بات ایک سرلیشن اور یونیفاب ایک سرلیشن کی طریب یہ آپ نے لیار کرنی ہے اس لئے بھی ایک لفظ آپ نے چیئے کرنا ہے کسی جسم کی بلاسی میں تبدیلی کی شہرہ کو ایک سرلیشن کہتے ہیں یونیفاب ایک سرلیشن اگر کسی جسم کی بلاسی برابر وقتوں میں برابر تبدیل ہو خواہ یہ وقت سے کتنے ہی جھوٹے کیوں نہ ہو وہ یونیفاب ایک سرلیشن کہلاتا ہے بات اور وقتوں میں پارک سے دیکھتے ہیں کسی جسم سے باتے کی وقتار کو بات کہتے ہیں کسی جسم پر عمل کرنے والی گرامیٹیشنل گرامیٹیشنل پورس تو کیا کہتے ہیں وقت کہتے ہیں بطلب یہ بوٹل میں جو سا پانی کی وقتار ہے وہ کیا کہلاتا ہے بات اور وقت کیا ہے وہ اوپر سے نیچے دیتی ہے بوٹل کو اوپر اٹھا کے نیچے ہی آئی تھی یہ کیا ہے گرامیٹیشنل پورس بوٹل کو اوپر سے جسم پر دیتی آئے تو یہ کیا ہے گرامیٹیشنل پورس کہتے ہیں وزر بات بکڈار کو کہتے ہیں پانی کی بکڈار جو اسی ہے وہ بات ہے لیکن پانی کی پانی کے بات کی وجہ سے نیچے آتا ہے کوئی جسم تو وہ وزر کی اناتا ہے یہ آپ نے تیار کرتا ہے صرف ایک ایک لفظ آپ نے تیجھ کرتا ہے آپ کا پیپر کلیر ہو جائے گا تو آپ لوگ نے ان کو لات بھی اسی طریقے سے تیار کرنا ہے یہ چارٹ ٹٹ ہے اور ان میں سے لات بھی آپ کا دس دس سوالات آئے گے دلات بھی آئے گے اور یہ دیس نمبر تھا پیپر ہے اور اٹھارہ بھلا پاس ہے ایمسی ٹیوز اور یہ سوال آپ پیار کرنے تو آپ ایزی لی پاس ہو سکتی ہے اگر پھر بھی آپ لوگ پیارڈا کریں تو یہ آپ کی جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساملے یہ جو سے سائیس سوالات ہیں اس میں سے پیپر آنا ہے تو پھر بھی اگر آپ لوگ پیارڈا کر کے جائیں تو یہ آپ کی بسٹیک ہے اور پترہ بھی آپ ایزی لی اس کو پیار کر سکتے ہیں یہ اتنا مشکل بات لی ہے آپ نے صرف رٹا لگانا ہے اور اس کے چون اپوائز جو سے ایک رفتہ ہے اس کو تیج کرتا ہے مطلب ایک لائن ایک لفت کو تیج کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سے یہ بھی کلیر ہو جائے گا اب بلیکس بات کر لیتے ہیں اگر سپریل یا ڈزرڈ ہی آرہی اچھے طریقے سے تو آپ نے لاسٹی سپریل کو ضرور کرتا ہے بلیکس بات کرتے ہیں کل سا سوالات ہے سوال ہے کیام پذیر اور گہر کیام پذیر ایفیلیٹیم ہے یہ اوپر والا ٹھیک ہے کسی جسم کا اپنی پوزیشن تبدیل کرنا کیام پذیر ایفیلیٹیم کی حالت کے لئے جبکہ کسی جسم کا اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کا عمل کیا کیا کہلاتا ہے گہر کیام پذیر ایفیلیٹیم کیا کہلاتا ہے ٹھیک ہے ویریابل اور یونی پار سپیڈ میں فارکے دی اگر کسی بتحرک جسم کا وقت براپر کے وقت کے براپر بکتوں میں تاکتا پاسلے نہ ہو تو ویریابل سپیڈ کے لاتی ہے اگر کسی جسم کا بکت کے براپر بکتوں میں تاکتا پاسلے کے براپر براپر ہو تو وہ یونی پار سپیڈ کہلاتی ہے آگے تیمپریچر کی تبدیلی کے ساتھ کسی خورت شایق بالیوم بھی تبدیل ہوتا ہے اس بالیوم میں حرارتی فلاو کہتی ہے جب کسی خورت جسم کو گرم گرنے سے اس کی لنبائی محرارتی فلاو کہتی ہے جس میں بزر جاتا ہے اسے کنڈیکٹر کہتے ہیں جس میں نہیں گزرتا اسے کیا کہتے ہیں اب نشیم بری اور نشیم بحری میں پار آپ نے 213 پیج نمبر ہے اس میں سے دیار کرنا ہے اور آم آؤٹپٹ کی لات ہے ایفیشنٹی اور الاسٹی سیٹی موڈلیس میں فرق یہ بھی آپ نے جیار کرنا جی آؤٹپٹ اور انفر کی نشیم کو ایفیشنٹی کہتے ہیں سٹریس اور سٹرین کی نشیم کو الاسٹی سیٹی موڈلیس کہتے ہیں آپ نے اس کو بھی اچھے تریکی سے تیار کرنے اگر کوئی سمجھ نہیں آرہی تو آپ لوگ لات بھی آباز پر فوکس کیسیے گا اگر بھی نہیں سمجھ آرہی تو سپریم کو لات بھی دور کیسیے گا اگر بھی سمجھ نہیں آرہی تو آپ لوگ میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ میں اچھے لات بھی شیئر کیسی گا ٹھیک ہے دوست بھی آپ کے اس ویڈیو سے اس ماد حاصل کر سکیل سنٹر مار سے پہلے بلوک وائز اور انٹی وائز ہے بلوک وائز اور انٹی وائز بری بری امپورٹڈ ہے جی اس کو اپنے اچھے طریقے سکیلر کو بلوک بائز سنٹر 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 آف آف سنٹر سنٹر آف ماس ایسا پواینٹ ہوتا ہے جہاں پر لگائی گئی پوٹ سنٹر کو گئر گمائی حرکت دیتی ہے سنٹر آف گر آف 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 جہاں اس کا طمع بزن عمو تن نیچے کی جانب عمل پتا ہے مسلوبی سپنای اور خدرتی سپنای جو اطمین کے جید کروں تے ہیں مسلوبی سپنای جید کرылاتی ہیں خدرتی سپنای جو اطمین کے جید کروں تے ہیں وہ خدرتی سپنای جید کہلاتے ہیں نیچڈا جی بنسی اور بنسی میں حضرت کیسی جسم کے یونٹ کے بالیوم کا ماس ڈینسی کہلاتا ہے ایک ایٹم کی دوسرے ایٹم بھی ملنے کی صلاحیت کو لینسی کہتے ہیں یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں میری اپاس پر فوکس کیتے گا بہری جہاز اور آپ دوست میں پانی کی سطح کے اوپر چلنے والے جہاز کو بہری جہاز کہتے ہیں پانی کی سطح کے لیچے چلنے والے جہاز کو آپ دوست کہتے ہیں سٹریس اور سٹرین میں پانی کی سطح کے لاتا ہے سٹریس کے زیرے اثر جسم کا اصل لنبائی میں تکتی بھی سٹرین کہلاتا ہے اپر اور لوئر فکسٹر کوائنٹ میں فارق اپر فکسٹر کوائنٹ سرما میٹر میں مرگلی کی اس پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے جس میں پانی کھلتا ہے اور جس میں پھگلتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے جی وہ لوئر کہلاتا ہے اب نیفٹ بات کرتے ہیں ریسٹ اور موشن میں فارق ریسٹ اور موشن میں آپ کو بتاتا چھنوں اگر آپ کو خوشی سمجھ میں نہیں آرہی تو لازمی سفیل کو جھوم کر کے دیکھنے کی ایک آرہی ہے اب ریسٹ اور موشن کی بات کر لیتی ہیں اگر کوئی جسم اپنی پوزیشن تبدیل نہ کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے ریسٹ کی حالت میں کہلاتا ہے اگر کوئی جسم اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے تو وہ موشن کہلاتا ہے اب سکیلر کی بات کرتے ہیں ایسی کی بھی مقداریں جن کا مکمل اصحار ان کی مقدار سے ہو سکتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ایسی کسی مقداریں جن کا مکمل اصحار نہیں ہو سکتا وہ کیا کہلاتا ہے ریکٹر کہلاتا ہے یونی فارم لازی دسپلیسمنٹ میں تبدیلی کی شہرہ کو بلازی کہتے ہیں یونی فارم لازی اگر کسی جسم کا وقت کے براپر وقتوں میں دسپلیسمنٹ براپر ہو تو وہ یونی فارم لازی کہلاتی ہے اب بات کرتے ہیں بنیادی مقداروں اور نیسٹ بات کرتے ہیں جی دسپلیسمنٹ بڑی اور نیسٹ آپ اتر سے دیکھیں گی بنیادی مقداروں اور مخوض مقداروں میں فارس وہ مقداریں جن کی بنیاد پر دوسری مقداریں آپ حقی جائیں وہ کیا کہلاتی ہیں بنیادی مقداریں وہ مقداریں جو بنیادی مقداروں سے حقی جائیں وہ کیا کہلاتی ہیں مخوض مقداریں بنیادی یونٹ وہ یونٹ جو بنیادی مقداروں کو بیان کرتے ہیں وہ بنیادی یونٹ کے لاتے ہیں مخوض یونٹ کو یونٹ جو محفورت یونٹ کو بیان کرتے ہیںجی نیف سکیز کونٹیوب zero error اور negative zero error اگر ورنیر سکیل کی zero line میں مین سکیل اگر ورنیر سکیل کی zero line مین سکیل کی zero line کے جانے جانب zakاد پانچ鏟یوب positive zero error ہوگا اگر ورنیر سکیل کی zero line main scale کے بائیں جانبی ہو تو negative zero error ہوگا اور پورے نمبر حاصل کرنے کا سیکرڈ یہ ہے کہ آپ لوگ سارے درمیان والے تین یا آخری تین ان تین پورشنوں میں سے آپ نے صرف اور صرف دو کے چھے جپٹر تیار کر لینے ہیں جو آپ کو ایزی لگے ان کے شارت پیشن ان کے نونگ ان کے نومیریکل آپ کا پیپر کلیر ہے لیکن مجھے سب کے ایزی پہلے تین اور آخری تین لگے ہیں آپ لوگوں کی مرضی آپ یہ کرتے ہیں یا وہ درمیان والے تین کر لیتے ہیں کیونکہ جو ایزی آپ کو لگتے ہیں وہ آپ تیار کریں میں نے پیپر تیار نہیں کرنا آپ نے پیپر تیار کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آجتی ہوگی ملتے ہیں اس طرح کی نیکس انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاں سے اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بہت آنی سے پہنچ سکے اللہ حابیس